ساتھ میچ بھی تمہارا برابر کرتا ہوں نا جناب افریدی صاحب شکریہ جناب سپیکر صاحب جناب سپیکر صاحب کل جو کچھ کیپی ہاؤس میں ہوا وہ اس کے بارے میں بات چونکہ آج ہنگامی اجلاس بلائے گئے اور اس پر باتچیت ہو رہی ہے اس سے بھی پہلے کچھ جو حقائق ہے اس کی طرف چلتے ہیں جناب سپیکر صاحب یہ تو ساڑھے چار کروڑ عوام کی عوامی منتخف وزیالہ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تو بہت بڑا کیپی کے پورے عوام کیلئے شرم کام و کام ہے ہماری کیپی کے ساڑھے چار کروڑ عوام کی بیزتی ہوئی ہے مگر نو اپریل دوزار بائیس کو جب امریکی ایک ترڈ کلاس بیوروکریٹس ڈپٹی سیکٹری کے کہنے پر تمام اپوزیشن پارٹیا جی ایو آئی مسلم لیگ پیپل پارٹی یہ سب در بیٹھے ہوئے انہوں نے اتحاق کر کے پچیس کورڑ عوام کے متخف وزیالہ عظم کو ایک ترڈ کلاس بیوروکریٹس کے کہنے ایک معمولی ستم کی پر ان کو اٹھایا تو وہ پچیس کورڑ عوام کی بیزت ہی تھی دیا سپیکر صاحب یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہے آج شرم کام و کامن کے لیے یہ ہمارے قراردادوں پر نو کر رہے ہیں جمہوریت کا قتل یہ کر رہے ہیں دیا سپیکر صاحب کیپی ہاؤس خیبر پختنخواہ ہاؤس خیبر پختنخواہ حکومت اور اس عوام کی وہ وہاں پر ایک جاگیر ہے جگہ ہے عزت ہماری پراپورٹی ہے کیپی کے اور وہاں پر جس طریقے سے جس گھنڈگردی سے وہ ادھر داخل ہوئے ہیں وہ شرم کام و کام ہیں ان کے لیے ان ادارے کے لیے جنہوں نے وہ کیا جس طرح ہمارے وہ ایجی صاحب نے کہی دیا کہ وہ ایک کریمینل کیس ان کا بنتا ہے ان کی انسیگیشن آپ نے جو کمیٹی بنائی بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ وہ تحقیات کریں گے اور عوام کی سامنے حقائق آئیں گے میں یہ بھی کہتا ہوں جنا سپیکر صاحب کہ جس طرح کور کمانڈر ہاؤس ان کے لیے مجدستہ ان کا وہ جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا تھا یہاں پر ہمارے جو سٹورنٹس ہیں ان کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان کی رولنگ دے کہ کیپی سے سٹورنٹس ادھر دے کے جائیں ان کو حقائق بتائے جائیں جو ظلم ادھر ہوا تھا جو کیپی کے عوام کے ساتھ جو نائنسافی ہوئی ہے جو کیپی کے عوام کے ساتھ جو ظلم ہوئے اس کا وہ سٹورنٹس کو باقیدہ پاکستان کے نوجوان نسل کو جو آئندہ اس قوم کے ممارے ان کو دکھائے جائے کہ یہ شرمناک اور یہ جمہوریت کا جو سیاہترین دن یہ کل جو گزرائے اس کے حقائق قوام کو نکانے ضرور چاہیے جنب سپیکر صاحب ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ کی جو پالیسی ہیں ملک دشمنٹ پالیسی ہیں پاکستان آرمی ہماری آرمی ہے پاکستان آرمی کا جو نام آپ لوگوں نے پاکستان کے پچھنے سکوڑو عام میں جو ان کی جو عزت ہے آپ نے لوگوں نے جو خراب کر دیئے وہ صرف آپ کی غرط پالیسیوں کی وجہ سے کہ آپ نو اپریل دوزار بائیس کو ایمان خان کی حکومت ختم کر کے امریکی بیروفیٹس کے معاموری دمکی پہ کیا پاکستان کے خدمت آپ لوگوں نے کی پاکستان معاشی لحاظ سے بہتر ہوا پاکستان میں بیروفیٹسگاری کا خاتمہ ہوا پاکستان امن خوشحالی کی طرف گیا پاکستان کے ایکسپورٹ آپ لوگوں نے ختم کر دی پاکستان نے بیروفیٹسگاری بڑا دی مہنگائی حد سے زیادہ کر دی اور اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد میں پاکستان کے ہر ایک شہر میں احتجاج کی اجازت ہے پاکستان تحریک انصاف جب اجازت کے لیے وقت مانگ دی تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کیوں پاکستان خیبر بختونخواہ کے وام یا پاکستان تحریک انصاف کے وام پاکستانی شہری نہیں ہے پاکستان کی این جو حقوق دوسرے سیاسی جماعتوں کو دی تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وام گرکوران کو حاصل نہیں ہے کیا ہمارا بھی حق پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی کسی بھی شہر میں کسی بھی وقت بھی ہم احتجاجی مظاہرہ کریں اور اپنا آواز ریکارڈ کریں مگر وہ پاکستان تیر کی انصاف جو ورکرز یا پاکستان کی لیڈرشپ جب کسی بھی شہر میں احتجاج کی کارل دیتے ہیں تو پھر ادھر دفعہ 144 بھی لگ جاتا ہے ادھر پھر روڈ بھی بند ہوتے ہیں راستے بھی بند ہو جاتے ہیں موٹر وی بھی وہ کارل دیتے ہیں خندق کے بنات باتے ہیں اور پھر آنسو گیس کی شلنگ بھی ہوتی ہے جنرل سپیکر صاحب کل پرسو جتنی ادھر آنسو گیس کی شلز استعمال ہوئے پاکستان تیر کی انصاف کے ورکرز پر جتنے ربر بولٹس استعمال ہوئے ہیں جتنے وہ موٹر وی کو جو نقصان دیئے گئے اور جو سرکاری رینجر نے جلائے ہوئے ہیں ان کی بھی تقیقات ہونے چاہیے اور ان کی بھی جتنا بھی وہ نقصان ہونے کے وہ بھی ان سے وصول کیا جائے جنرل سپیکر صاحب اس وقت علی امین جو ہمارے وزیراعلا ہے پاکستان تیر کی انصاف کے منتخب وزیراعلا پاکستان میں اس وقت صرف یہی ایک وزیراعلا منتخب ہے باقی تو سب فارم سنتالیس کے آئے ہوئے ہیں فارم پنتالیس پہ اس وقت پاکستان کے چاروں سوے میں صرف یہی ایک وزیراعلا ہے وہ بھی علی امین خان اور اس کے ساتھ جو انہوں نے پاکستان تیر کی انصاف کے اس منتخب وزیراعلا کے ساتھ یہ پاکستان جو خیبر پختونخواہ جو صوبہ اس کے عوام کے جو منڈیٹ ہے اس پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے آٹھ فروری کو جو الیکشن ہوا ہے اکیس صرف روپیز غریب عوام کی اس الیکشن پہ جائے ہوئے کیا وہ الیکشن جس مقصد کے لیے وہ وہ عوام کو دیا گیا عوام جو ریجیٹ کے انہوں وہ ادھر فارم سنتالیس پہ آکے بیٹھ گئے پنجاب کی وزیراعالہ فارم سنتالیس پہ بٹھا لیے گی مرکز میں نرواست وزیراعالہ فارم سنتالیس پہ بٹھایا گیا سند بلوتستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور یہاں جو فارم سنتالیس کا متخف وزیراعالہ بنا ہوئے وہ ان کو منظور نہیں یہی فارم سنتالیس والے اس وقت ملکی تبایی کی زمدار ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کی زمدار ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی طمام طرح زمداری اسٹیبلشمنٹ اور یہی فارم سنتالیس کی جو حکومت بنی ہوئی ہے پنجاب سندھ بلوچستان اور مرکز میں ان سب ان کے ذمہ دار ہیں ہم علی حمین صاحب کی فوراں رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کو فوراں رہا کیا جائے اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بند کیا جائے اور ایمان خان کی رہائی اور جو پاکستان تے دیکھ ان صاحب کے جو ورکرز گرفتار ہوئے اور جو ہمارے میں ایم پی ایز گرفتار ہوئے ان کی بھی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراں ان کو رہا کیا جائے اور جناس پیگر صاحب کل کے اجلاس کے لیے آپ پروڈکشن آرڈی آرڈر جاری کرے کہ ہمارے وجیلالہ صاحب کو بھی آپ پر پیش کرے کہ وہ اس سمجھے کا معجز رکن بھی ہے اور جو ہمارے ایم پی ایس صاحبان جو گرفتاری ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے کہ کل کے اجلاس میں ان کو بڑھائے جائیں اچھا جناس پیگر صاحب میں آخر میں ایک مطالبہ یہ بھی کرتا ہوں کہ پاکستان میں اگر جوڈشنی میں ہیں یا بیورکریسی میں ہیں یا انتظام ہے جس کوہدے پر بھی جو بھی سرکاری ملازم ہے سرکاری اختیار مند جو لوگ ہیں وہ جو غیر آئین ہیں اور جو غیر کا انہیں اقدامات کرتے ہیں ہم بیسیت قوم ان لوگوں کا بائیکارٹ ہمیں کرنا چاہیے ہم اگر ان کے بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے بچوں کا سوشل بائیکارٹ کرنا چاہیے ان کے فیملی کا سوشل بائیکارٹ کرنا چاہیے اور ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا میری قوم سے مطالبہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تحرکات نہ رکھا جائے بلکہ ان لوگوں سوشل بائیکارٹ کیا جائے شکریہ جناب سپیکر صاحب بہت شکریہ